بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں پر کس طرح کے اثرات مرتب کرتی ہے یہ کوسٹن ہمارے پاس ایکسرسائز کا کوسٹن نمبر تھری بھی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم اٹیمٹ کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں گے اور اس کے اندر کیا کیا چیز بتائی گئے ہم اس کو بھی دیکھیں گے کوسٹن آپ کے پاس بن کر یوں آ سکتا ہے کہ آبو ہوا انسانی زندگی پر کیسے اثرات مرتب کرتی ہے وضاحت کریں سب سے پہلے آپ اس میں لکھیں گے آبو ہوا کی تاریف ابھی میں بول رہی ہوں تو آپ آبو ہوا کی تاریف لکھ لیں گے اس کے علاوہ لاسٹ میں شوٹ کسنز بھی اٹیچ ہوں گے آپ اس میں بھی وہاں میں بھی آبو ہوا کی تاریف لکھی ہوئی ہوگی تو آپ وہاں سے دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں آبو ہوا کی تاریف کی ہیڈنگ دیں گے آپ اس کے انسر میں اور لکھیں گے کسی ملک یا علاقے کی لمبے عرصے کی موسمی کیفیات کی عوصت کو آب و ہوا کہتے ہیں موسمی کیفیات میں درجہ حرارت بارش ہوا میں نمی اور ہوا کا دباؤ شامل ہے ایک بار پھر سے سنیے کسی ملک یا علاقے کی لمبے عرصے کی موسمی کیفیات کی عوصت کو آب و ہوا کہتے ہیں موسمی کیفیات میں درجہ حرارت بارش ہوا میں نمی اور ہوا کا دباؤ شامل ہے پھر آپ ہیڈنگ دیں گے آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات اور اس میں آپ لکھیں گے آب و ہوا کا انسانی زندگی پر بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے آب و ہوا کسی مقام یا علاقے میں موجود انسانوں کے روز مرہ کاموں پر اثر رکھتی ہے کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی معاشرتی سماجی سیاسی تجارتی سمیت تمام سرگرمیوں کا انحصار کافی حد تک آب و ہوا پر ہے سرد علاقوں کے لوگوں کا لباس رہائش اور خوراک وغیرہ گرم علاقوں کے لوگوں سے کافی حد تک مختلف ہوتا ہے اسی طرح ملکی سطح پر تجارتی معاشی غرصی کے تمام سرگرمیاں مختلف ہوتی ہیں ریزن کیا ہے چونکہ مختلف علاقوں کی مختلف مقامات کی آب و ہوا دیفرنٹ ہوتی ہے اور آب و ہوا کی دیفرنٹ ہونے کی وجہ سے وہاں کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ہر نویت کی سرگرمی وہ بھی ایک دوسرے سے دوسرے علاقے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس پوائنٹ کی آپ ہیڈنگ دیں گے شمال اور شمال مغربی علاقے شمال اور شمال مغربی علاقے اس کے بعد یہ جو پیراغراف ہے آپ اس کو پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیں گے پوائنٹس کی صورت میں لکھ کر یاد کرنا آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا پوائنٹ ون آپ کا ہوگا پاکستان کے شمالی اور شمال مغربی علاقے پہاڑی سلسلوں میں گھیرے ہوئے ہیں یہ علاقے سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں جیسے جیسے ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں درجہ حرارت میں کمی واقعہ ہوتی جاتی ہے پوائنٹ ون ختم اور پوائنٹ ٹو سٹارٹ پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں سرطرین یعنی نکتہ انجمان زیرو درجے سلسل سے گر جاتا ہے یعنی پہاڑی علاقوں کا موسم سرما میں ٹمپریشر کتنا ہوتا ہے ان کا نکتہ انجمان زیرو درجے پر پہنچ جاتا ہے زیادہ تر برف باری ہوتی ہے یہاں کے رہنے والوں کی تمام سرگرمیاں موسم سرما میں قریبا محدود ہو جاتی ہیں لوگ موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء زخیرہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کی سرگرمیوں میں گھریلو دستکاری بہت اہم ہے پوائنٹ 2 یہاں پہ اینڈ ہو جائے گا اب ذرا اس پوائنٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ موسم سرما میں ان کی سرگرمی محدود ہو جاتی ہیں ریزن اس کی یہی ہے کیونکہ ٹمپریشر اس تنا اس حد تک گر جاتا ہے یعنی زیرو درجے سلسل سے پہنچ جاتا ہے اور ہر طرف برف ہی برف ہوتی ہے اور برف میں کام کرنا برف میں انسان کیا کام کر سکتا ہے کوئی کچھ بھی کام نہیں کر سکتا اور ان لوگوں کا ایکچولی کام جو ہے وہ گھریلو دستکاری ہے یعنی گھر میں بیٹھ کر یہ چھوٹے چھوٹے لاوال پہ انہوں نے اپنے اپنے کام سٹارٹ کیا ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کام یہ لوگ کرتے ہیں اور موسم سرما میں چونکہ برف باری اتنے زیادہ ہو جاتی ہے ٹمپریشر اس قدر گر جاتا ہے جس کی بنا پہ یہ لوگ عموماً گھروں میں رہتے ہیں اور موسم سرما شروع ہونے سے پہلے ہی موسم سرما کے لیے یہ خوراک اور دیگر ضروری اشیاء جو ضرورت کی ہوتی ہیں جو موسم سرما میں یہ ضرورت پڑھ سکتی ہے جو بیسک نیرز ہوتی ہیں ان کو یہ اور ریڈی زخیرہ کر لیتے ہیں تاکہ موسم سرما میں یہ گھروں میں بیٹھ کے آرام سے اس کو یوٹیلائز کر سکیں کیونہ یہ گھروں سے باہر تو نکل سکتے ہی نہیں ہیں وجہ پھر وہ یہ وہاں کی آبو ہوا وہاں کا موسم پوائنٹ تھری یہاں سے بنیں گا بعض لوگ اپنے مویشیوں کو پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف منتقل کر لیتے ہیں کیونکہ برف باری کی وجہ سے چراغہیں ختم ہو جاتے ہیں ریزن وہی ہے جب ہر طرح برف ہی برف ہوگی تو مویشی جو ان کے مویشی جانوروں کو بولتے ہیں وہ کیا چنیں گے کیا کھائیں گے کیا وہاں سے پییں گے تو اس لیے وہ پھر وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف جو ممتقل ہو جاتے ہیں اپنے جاروروں کو بھی لے جاتے ہیں موسمی گرمہ میں یہ علاقے سر سبز و شاداب ہو جاتے ہیں برف پگھلنے سے ندی نالے روان دوان ہو جاتے ہیں روان دوان کا مطلب ہے جاری اور ساری یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر دوبارہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں اب بات سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو چونکہ سرمہ میں موسم اس قدر شدید ہو جاتا ہے لیکن موسم گرمہ میں موسم تھنڈا ہوتا ہے ریزن وہی ہے کیونکہ پہلے برف جو اتنی جم چکی ہوتی ہے تو وہ برف کا اثر ابھی تک ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے پانی اس موسم میں ہوتا ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے ہر طرح شاداب بھی آ جاتی ہے سارے علاقے سے سردو شاداب نصر آنے لگتے ہیں یہ لوگ دوبارہ سبز و مویشیوں کو لے کر ادھر کا رخ کرتے ہیں اور اس طرح سے پھر ان کی روز مرہ زندگی جو ان کی روٹین ہوتی ہے وہ پھر سے جاریوں ساری ہو جاتی ہے نیکس پوائنٹ ہے آپ کا پوائنٹ نمبر فور موسم گرمہ میں کاشت کاری لوگوں کا اہم پیشہ ہے پوائنٹ فائیو یہاں مختلف لفظ آپ یہاں ایڈ کریں گے اور اس کو پوائنٹ فور بنا لیں گے یہاں مختلف اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں لہٰذا معاشی تجارتی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں پوائنٹ سیکس پہاڑی علاقے نسبتا کم گنجان آباد ہیں گنجان آباد یہاں پاپولیشن کم ہوتی ہے آبادی کم ہوتی ہے ریزن وہی ہے چونکہ رہنے کی بہترین سہولیات یہاں مہیا نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ یہاں رہنا کم لوگ پریفر کرتے ہیں سیون ہیڈیوں بنا لیں گے آپ پہاڑی علاقوں میں مادنیات کے زخائر بھی ملتے ہیں یا یوں لکھ لیں ان علاقوں میں مادنیات کے زخائر بھی ملتے ہیں یہاں کے لوگ مہنتی اور جفاکش ہوتے ہیں لوگوں کی آبو ہوا ان علاقوں کی آبو ہوا ان علاقوں کی آبو ہوا اچھی ہونے کی وجہ سیاحت کو بہت ترقی ملی ہے پہاڑوں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہاں ڈیفرنٹری وہی لوگ رہیں گے جو ورک کرنا جانتے ہوں گے جو مہنتی ہوں گے جو پہاڑوں کے اندر اپنی بیسک نیرز خود کو پروائیٹ کر سکتے ہوں گے وہی لوگ یہاں رہ سکتے ہیں اور یہاں کیا وہ اتنے اچھی ہوتی ہے کہ لوگ یہاں جو آوٹسائیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں تفریح کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں تفریح مقامات زیادہ ہوتے ہیں یہاں پر آپ ہیڈنگ بنا لیں گے میدانی علاقے آپ کی کیا ہیڈنگ بنیں گی یہاں پر میدانی علاقے پاکستان کے میدانی علاقوں کی آبو ہوا میں شدت پائی جاتی ہے یعنی موسمِ گرمہ گرم اور موسمِ سرمہ سرد ہوتا ہے میدانی علاقوں کی آبو ہوا کس طرح سے ہوتی ہے اگر تو موسمِ گرمہ ہے تو گرم موسم ہوگا اگر موسمِ سرمہ ہے تو موسم سرد ہوگا یہ آپ کا پوائنٹ ون ہے پوائنٹ ٹو ہے یہ آبو ہوا مختلف اقسام کی فصلوں سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت موضوع ہے موضوع مناسب میدانی علاقے کیونکہ دریاؤں کی لائے ہوئے مٹی سے بنے ہیں لہٰذا بہت سرخیز ہیں پوائنٹ نمبر پوائنٹ نمبر سوی سٹارٹ ہو جائے گا ہم پوائنٹ نمبر سوی آن سے سٹارٹ کریں گے ان علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دارومدار زراعت اور اس سے متعلقہ سنتوں پر ہے اوپر والے جو لوگ آپ نے شمال شمال مغربی علاقوں میں پڑھا تھا وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں کمپیریزن کر لیتے ہیں یہاں پر وہ لوگ جو دستکاری کرتے ہیں اور ان کا پیشہ کاشتکاری تھا اور ان کا پیشہ زیادہ تر کیا ہے ان کا دارومدار زیادہ تر زراعت پہ ہے اور متعلقہ سنتوں پہ ہے یہاں کے رہنے والوں کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہے پوائنٹ نمبر فور ہے لوگوں کے رہنسین خوراک اور لباس وغیرہ پر آب ہوا کا بہت گہرہ اثر ہے میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کو مسنوی آپاشی کے نظام کے ذریعے پورا کیا گیا ہے مسنوی آپاشی مطلب ٹیوبیل لگا کر اس طرح سے پانی جو ہے پروائیڈ کیا جاتا ہے فصلوں کو تاکہ فصلیں گرمی کی یا موسم کی شدت کی وجہ سے خراب نہ ہوں پوائنٹ نمبر نیکسٹ بنائیں گے آپ پوائنٹ فائف یہ گنجان آباد علاقہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ آبادے اس علاقے میں ہے ذرائع امدوراف اور نقل و حمل بہتر ہیں اور لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں یہاں پر نیکسٹ ہم ہیڈنگ بنا لیں گے سہرائی علاقے اور اس کا فرسٹ پوائنٹ ہوگا پاکستان میں سہرائی علاقوں کی آبادہ بہت گرم اور خوشک ہے پوائنٹ ٹو بنائیں گے ہم یہاں پر موسم گرمہ میں دن کے وقت لو چلتی ہے گرم آلود آندھیاں چلتی ہیں پھر نیکسٹ پوائنٹ ٹری بنا لیں گے یہاں سے پنجاب کا جنوبی اور صوبہ سندھ کا شمالی اور جنوبی علاقہ خاص طور پر ایگستانی خصوصیات رکھتا ہے پوائنٹ نمبر فور بنا لیں گے بلکہ اسی پوائنٹ نمبر ثری میں ہی آئیڈ کر لیں گے ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے پوائنٹ نمبر فور ہم یہاں سے بنا لیں گے بارش کم ہوتی ہے اس لئے پینے کے لئے پانے دور دور سے لانا پڑتا ہے جن علاقوں میں پانے کی فراہمی کا ذریعہ ہے وہاں زندگی قدرے بہتر گزرتی ہے بھیر بکڑیاں پالنا ان علاقوں کے لوگوں کا سب سے اہم ذریعہ معاش ہے نیکسٹ آپ ہیڈنگ بنا لیں گے اس پوائنٹ کے آپ ہیڈنگ بنا لیں گے ستہ مرتفہ بلوچستان پوائنٹ فرسٹ بنائیں گے آپ پاکستان میں ستہ مرتفہ بلوچستان کی آب و ہوا موسمِ گرمہ میں گرم ترین اور موسمِ سرمہ میں سر ترین ہوتی ہے موسمِ سرمہ میں بعض مقامات پر برفباری ہوتی ہے اور یہ پاکستان کا خوشک ترین علاقہ ہے پوائنٹ ٹو موسمِ سرمہ کی برفباری اس علاقے میں پانی کے زخیروں کی دستیابی کا اہم ذریعہ ہے پوائنٹ نمبر تھری موسمی گرمہ میں نشیبی علاقے اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے لہذا یہاں جھیلے اور موسمی ندی نالیں موجود ہیں پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیاں یعنی کریز بنا دی جاتی ہیں اور پھر انہی کے تھرو پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ بنے گا آپ کا بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں بہت اہم ہیں جس سے پانی بخارات بن کر اڑ سکتا ہے اور جس کی وجہ سے اس علاقے میں کاشت کاری شروع ہو گئی ہے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دارومدار بھیر بکریاں اور مویشی پالنے پر ہے یاد رہے جو سہرائی علاقے ہیں ان کے لوگوں کی بھی آمدنی کا زیادہ تر ذریعہ بھیر بکریاں اور مویشی پالنے پر ہے لاسٹ پوائنٹ یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار اور مواتنی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی ہے یہ تھا آپ کا لیکچر آئے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا دیکھا ہم نے ابو ہوا کے انسان زندگی پر اثرات کے بارے میں پڑھا ہم نے اس میں سب سے پہلے ابو ہوا کے تاریف لکھ کر اس کے ہیڈنگ دے کر تاریف لکھی پھر اب انسان زندگی پر ابو ہوا کے اثرات لکھے اور اس کے اندرے یہاں سے لکھے یہاں تک پوائنٹ انکلیوڈ کیا پھر ہم نے یہاں ہیڈنگ دی پاکستان کے شمال شمال اور یہاں پہ ہم نے یہ ہیڈنگ دی شمال اور شمال مغربی علاقے اور ان دو پیرگراف کو پوائنٹس کی صورت میں ہم نے اس کے اندر لکھا تاکہ پوائنٹس کی صورت میں لکھنے کی ریزن یہی تھی کہ ہمیں یہ کوئسن اچھے سے لرن ہو جائے اور ہمارے لئے آسان ہو جائے پھر ہم نے یہاں پر ہیڈنگ دی میدانی علاقے اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ دو پیرگراف ہم نے پوائنٹس کی صورت میں لکھے پھر ہم نے یہاں سے ہیڈنگ دی سہرائی علاقے اور اس ایک پیرگراف کو ہم نے پوائنٹس کی صورت میں یہاں پہ لکھا اور لاس میں ہم نے دیئے سطہ مرتفع بلوچستان کی ہیڈنگ اور آخری دو پوائنٹس ہے یعنی بک کے مطابق دو پوائنٹس کہہ لیں دو سٹارس کہہ لیں یا پھر دو پیرگراف کہہ لیں ہم نے اس کو پوائنٹس کے صورت میں لکھا اب یاد رہے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز کی طرح ان سٹارس کی نمبرنگ نہیں کرائی ہم نے سٹارس کی نمبرنگ کیوں نہیں کی کیونکہ ہم نے ان کو ہیڈنگ کی صورت میں لکھا ہے تو نمبرنگ یہاں پہ یہ سوٹیبل نمبرنگ پھر نہیں بن رہی تھی اس لئے نمبرنگ ہم نے اپنے خود سے کر لی جو ہیڈنگ ہے وہی نمبر ون جو دوسری ہیڈنگ وہ نمبر ٹو جو تیسری ہیڈنگ وہ نمبر ٹری اس طرح سے ہوگا اب یہ کوئسن نمبر ٹری کا پارٹ ہے پارٹ بھی یاد رہے کہ پچھلے لیکچرز میں آپ نے پڑھا تھا یہاں سے یہ ٹوپک پڑھا تھا پاکستان کی آبو ہوا اور یہ آپ نے یہ پورا ٹوپک پچھے کور کر لیا تھا یہاں تک ہاری ساحلی آبو ہوا کا خیطہ تک تو یہ ٹوپک اور یہ ٹوپک ملا کر آپ کے پاس مشکی سوالات میں کوئسن نمبر ٹری موجود ہے اب آپ اس کو فیلہار آج تو آپ یہی یاد کریں گے کہ پاکستان کے آبو ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات اس کو اچھے سے لن کر لی جائے گا جو بات سمجھ میں نائم اسے پوچھ لی جائے گا اس کے علاوہ ان سے ریلیونٹ شورٹ کوئسنس ہو ہیں وہ بنا کر جو اس لیکچر کے لاسٹ میں اٹیسٹ کر دی جائیں گے آپ ان کو اپنے نوٹس پر رائٹ کر لیں گے اور اس طرح آپ کے نوٹس بھی کمپلیٹ ہوتے جائیں گے پیارے بچوں اگر کوئی بات کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ ورڈس ایپ گروب میں بھی پوچھ سکتے ہیں جو لوگ ورڈس ایپ گروب میں آئیڈ نہیں ہیں وہ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اور امید ہے کہ آپ کوئی پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکن اپنا ریسپونس مجھے ضرور دیسے گا پھر ملیں گے نیکس لیکچر میں تب تک آپ اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ تک آپ ورڈس ایپ موسیقا موسیقا موسیقا